السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو سب سے پہلے اس تصویر کو دیکھئے اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھئے اگر آپ کی نظر کمزور ہے تو چشمہ لگا کے دیکھئے اور اگر آپ کے موبائل کی روشنی کم ہے تو برائیڈنس بڑھا کے اس کو دیکھئے غور سے دیکھئے ایک ایک چہرے کو دیکھئے یہ تصویر ایک ہے اس میں ایک نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں مریم نواز صاحبہ بیٹھی ہیں اور ان کے درمیان میں جو خاتون بیٹھی ہیں ان کا نام ہے برکھا دت اور وہ بھارتی صاحبی ہیں جی ہاں انڈیا سے آئی ہیں صاحبی ہیں اور سیدھی لاہور آئی ہیں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے پاس اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں رعوف حسن صاحب ان کی چیٹ ہوئی تھی بھارت کے ایک صاحبی کے ساتھ اور اس بنیاد پر رعوف حسن کو گرفتار کیا گیا ان پر پرچے کٹے گئے انہیں غدار کہا گیا اور ان پر آرٹیکل سکس لگانے کی باتیں بھی کی گئی کس نے کیا انہی لوگوں نے انہی لوگوں نے اور آج ان کے پاس ان کے گھر میں چل کے آئی ہے بھارتی صاحبی تو اب آپ مجھے بتائیے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ غدار کون ہے رعوف حسن غدار ہے یا نواز شریف صاحب غدار ہے پاکستان تحریک انصاف غدار ہے یا پھر نونلی غدار ہے عمران خان صاحب غدار ہے یا پھر مریم نواز صاحبہ غدار ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے وہاں چیٹ ہوتی ہے ایک صاحبی کے ساتھ اور یہاں پر صاحبی چل کے ان کے گھر میں آتی ہے اب آپ سوچئے کہ کون غدار ہے بات یہی پر نہیں رکھتی یہ صاحبی ان سے ملاقات کرتی ہے اور ایک تو یہ بات ہے کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان آئے لگ بھگ ایک سال ہو چکا ہے 21 اکتوبر 2023 کو نواز شریف صاحب پاکستان آئے تھے اور آج 15 اکتوبر 2024 ہو چکا ہے یعنی کہ ایک سال لگ بھگ تین چار دن کم ہے کوئی تین سو سار دن ہو چکے اور اس میں نواز شریف صاحب نے پاکستان کے کسی ایک صاحبی کو انٹرویو نہیں دیا کسی ایک صاحبی سے نواز شریف صاحب نے ملاقات نہیں کی ہمیشہ میڈیا سے دور رہے ہیں اور بھارتی صاحبی آئی ہے اور ڈائریکٹ نواز شریف صاحب کے پاس آئی ہے اس کی وجہ بھی جان لیجئے یہ کیوں نہیں ملاقاتیں کرتے تھے اور یہاں کیوں کر رہے ہیں چلو پاکستانی مرد نہ سہی کسی خاتون صاحبی سے ہی ملاقات کر لیتے اپنی من پسند کسی صاحبی سے بات کر لیتے ملاقات کر لیتے مرد نہ سہی خاتون سے ملاقات کر لیتے لیکن نہیں کی کیوں کیونکہ میاں صاحب جانتے تھے کہ اگر کسی پاکستانی صاحبی سے ملاقات کروں گا تو وہ سوال کریں گے کہ میاں صاحب یہ اینے ون تھرٹی کا کیا معاملہ ہے میاں صاحب وہ سوال کریں گے کہ آپ کی توسیٹ ہاری ہوئی ہے وہ سوال کریں گے میان صاحب آپ لوگ تو بی سیٹوں کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہیں وہ صاحبی سوال کرے گا کہ میان صاحب آپ تو ووٹ کو عزت ہو کی بات کرتے تھے اور آپ لوگوں نے ہی ووٹ کو پامال کر کر رکھ دیا ووٹ کی عزت کو وہ یہ سوال کریں گے زائر سی بات ہے پاکستان کے اندرونی معاملات پر سوال کریں گے اور یہ صاحبی کیا سوال کرے گی زائر سی بات ہے پاکستان انڈیا ریلیشنز پر سوال کرے گی اور پھر انہوں نے سوال کیا بھی سہی پاکستان انڈیا ریلیشن پر برکھا دکھ نے نواز شریف صاحب سے سوال کیا اب نواز شریف صاحب کا جو جواب تھا اسے پھر انہوں نے ریپورٹ بھی کیا ہے نواز شریف صاحب نے اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ صاحبی کہہ رہے ہیں کہ جناب 2019 میں عمرار خان نے بھارت کے ساتھ تجارت بھارت کے ساتھ تعلقات ختم کر دیئے تھے اس وقت ختم کیے تھے جب بھارت نے انڈیا میں کشمیر میں مقبوضہ کشمیر جو انڈیا کے کمزے میں ہے اس میں آرٹیکل 370 ختم کیا تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے لندہ اس کا اسٹیٹس ختم کر دیا تھا اور اسے انڈیا کا حصہ بنا لیا تھا جس کے احتجاز کے طور پر عمرار خان صاحب نے انڈیا کے ساتھ تمام تر تعلقات منقطع کر دیئے تھے اور شرط رکھی تھی آرٹیکل 370 کی بحالی کی کہ وہ جب تک بحال نہیں ہوتا تب تک کسی قسم کی انڈیا کے ساتھ کوئی بات سیدھ نہیں ہو سکتی آج نواز شریف صاحب نے اس مطالبے کو بھی اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کی امنگوں کو جوتے کی نوک پر رکھا ہے نواز شریف نے کہا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کی ہم انڈیا کے ساتھ اس کے بغیر بھی یہ جائے 370 جائے بھار میں ہم انڈیا کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم مرے جا رہے ہیں انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے استوار کرنے کے لیے تعلقات ہم تو مرے جا رہے ہیں اچھا بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی اب اس پہ دوستو اس پہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اسپیشلی نون لیگ کے جو لوگ ہیں جو لوگ اپنے یہ حکومتی پروٹیکنڈے کی زد میں آ جاتے ہیں نون لیگ کے لوگ وہ ذرا آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ بھئی کس طرح سے دوسروں پر گنداری کے فتوے لگانے والے گنداری کے سرڈکیر دینے والے آج ان کے گھر میں گھسے بیٹھے ہیں بھارتیے آج ان کی آواز نہیں نکل رہی اور آج بغل گیر ہوئے بیٹھے ہیں بھارتیوں کے ساتھ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کون گندار ہے اور کون وفادار ہے اور یہ محترمہ جو ہیں یہ جو ان کا وزیر خارجہ آ رہا تھا جے شنکر یہ اس سے بھی پہلے پاکستان پہنچ گئی ہیں یہ اس سے بھی پہلے پہنچ گئی ہیں کیا پیغام لے کر آئی ہیں کس کا پیغام لے کر آئی ہیں جو نواز شریف صاحب کے کان میں یہ پیغام دینا تھا اور آپ کو مزے کی بات بتاتا چلو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا یہ تو بہانہ تھا یہ ایسیو بہانہ تھا یہ جو کارپرس ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کی اس سے پہلے لندن میں باقائدہ تواتر کے ساتھ انڈینز کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اور ملاقات کرنا کوئی جرم نہیں ہے اور اگر انڈین صاحبی پاکستان آیا ہے کوئی جرم نہیں ہے انڈین صاحبی کے ساتھ رابطہ کرنا بات کرنا کوئی جرم نہیں ہے میرے خیال میں ہر دوسرے چوتھے پاکستانی کے موبائل میں کسی انڈین کا نمبر ہوگا یا پیس بک یا انسٹا پر وہ کنیکٹڈ ہوگا کسی انڈین کے ساتھ کیونکہ اب دنیا یہ ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد سوشل میڈیا کے بعد ایک گلوبل ویلیج میں تبدیل ہو چکی ہے تو اب کوئی فرق رہ نہیں گیا اب آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی سورس سے تو اسی بیس پر آپ لوگ گداری کے فتوے دے رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کو اور آپ لوگ تو ان کو گھر میں دعوتیں دے رہے ہیں اور ابھی جناب جے شنکر صاحب اس کے بعد پاکستان پہنچے ہیں اور جناب خصوصی تیارے میں وہ پاکستان پہنچے تھے اور بھارتی ائرپوس کا خصوصی تیارہ سارے تین بجے نورکان ائر بیس پر لینڈ کیا ہے اور جے شنکر کو بچوں نے گلدستے بھی پیش کیے ہیں اور آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں نواز شریف صاحب مرے جا رہے ہیں دو ترکات پہ تعلقات بحال کرنے کے لیے جبکہ انڈیا واضح کر چکا ہے کہ یہ جو دورہ ہے یہ بائی لیٹرل تعلقات کے حوالے سے نہیں ہے یہ کوئی ڈائریک تعلقات کے حوالے سے نہیں ہے ایوین اس حوالے سے ہم پاکستان کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کریں گے انہوں نے کہا جی دیکھیں انٹرنیشنل ایک سابیٹ ہو رہی ہے کانفرس ہو رہی ہے اس میں ہم نے شرکت کرنی ہے پاکستان کے علاوہ کئی ملکوں کے سربراہان آ رہے ہیں تو وہاں پر ہماری نمائندگی ضروری ہے اس لیے ہم پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہم دو ترکات تعلقات کے حوالے سے ہم کوئی بات نہیں کریں گے نواز شریف صاحب کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ نواز شریف صاحب کہہ دیں کہ بھئی وہ عمران خان کا موقف نہیں تھا وہ ہماری پاکستان کی پولیسی تھی ہم کشمیر کو آن کرتے ہیں کشمیریوں کو امنگوں کا ہمیں اعترام ہے خیال ہے اور جب تک کشمیریوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا ہم بھارت کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کریں گے یہ موقف ہونا چاہیے تھا نواز شریف صاحب کا لیکن نواز شریف صاحب نے اس کو سائیڈ پر رکھا ہے اور نواز شریف صاحب نے جناب آگے بڑھ کے کہا ہے کہ ہم تو ساری چیزیں چھوڑیں بھول جائیں ہم تو آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں تعلقات ہم تو بنانے کے لیے تیار ہیں اس کی بھی ایک وجہ ہے وہ وجہ پورا پاکستان جانتا ہے اور اس حوالے سے ایک اور بھارتی صافی ہیں جی ان کا نام ہے جی سوہ سنی حیدر اور انہوں نے دنیا نیوز کو جناب دنیا نیوز کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا کہ گزشتہ پانچ سال سے پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارت نہیں ہو رہی ہے اور شنکر پاکستان میں ہے کوشش ہوگی پاکستان اور بھارت میں بائی لیٹرل کوئی پہل ہو جائے یعنی کہ دو طرفہ وہ کہتی ہیں ابھی تو دونوں ممالک کے درمیان ایسے کوئی روابط نہیں ہے جو دوہزار انیس سے پہلے تھے شاید اس دورے میں ایسی باتیں نہ ہو پائیں دونوں ممالک نے کہا ہے کہ یہ ملٹائی لیٹرل وزٹ ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دوہزار انیس میں بھارت کے ساتھ تجارت کو بند کیا تھا عمران خان صاحب کے دور میں دو طرفہ تجارت پر پابندی لگی تھی بلکل جو میں پہلے بتا چکا ہوں عمران خان صاحب نے پابندی لگا تھی اس سے پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ بھارت تعلقات بہتر کرنے کے لیے ایک قدم بڑھائے گا ہم دو قدم بڑھائیں گے لیکن بھارت نے یہ توفہ دیا اور نواز شریف صاحب اب کشمیریوں کے خون پر اب یہ توفہ دے رہے ہیں اب آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ جنب ہم تعلقات بہتر کرنے کے لیے تیار ہیں بلکہ ہم تو مرے جا رہے ہیں ہماری طرف سے کوئی شرط نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بس آؤ تے گلے لاؤ اچھا وہ سواسانی حیدر نے مطالبہ کیا ہے کہ ہائی کمیشنر کو واپس بھیجیں لاہور سے ڈلی کے درمیان بس چلتی تھی اس کو بحال کیا جائے قورم کی کوئی کمی نہیں جہاں دونوں ممالک کے سبراہان مل سکیں تو جناب یہ معاملہ تھا اور یہ سارا اب آپ کے سامنے ہے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کون غدار ہے کون وفادار ہے مجھے اجازت دیجئے چینل آپ کا اپنا اس کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ